حافظ اپنے قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اکابر سلف کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ سے جنت طلب نہیں کرتی تھی بلکہ وہ یہ کہتی تھی ہمیں اتنا کافی ہے کہ وہ ہمیں دوزک سے نجات دے دے انہی حضرات میں سے ایک حضرت نے ایک رات سہری تک نماز پڑھی پھر اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مجھے دوزک سے بچا کیا میرے جیسا جررت کر سکتا ہے کہ وہ آپ سے جنت کی طلب کرے انہی حضرات میں سے ایک حضرت عطا سلمی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں یہ بھی جنت کا سوال نہیں کرتے تھے ان سے حضرت صالح رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ مجھے حضرت ابان نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے کے اعمال نامے میں دیکھو بس جس کو تم دیکھو کہ اس نے مجھ سے جنت طلب کی ہے تو میں اس کو جنت عطا کروں گا اور جس نے میرے ساتھ دوزک سے پناہ مانگی ہے میں اس کو پناہ دوں گا تو حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ مجھے تو اتنا کافی ہے کہ وہ مجھے دوزک سے بچا لے تنبیح یہ بعض اکابر کے خاص احوال ہیں جن پر خوف غالب تھا ورنہ حکم وہی ہے جو آپ حدیث میں سن چکے ہیں کہ جنت کو بھی طلب کرنا ہے اور دوزک سے بھی پناہ مانگنی ہے اللہ تعالی نے سورة الانبیاء میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ نقل فرمایا ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور جنت کی امید اور دوزک کے خوف کے ساتھ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اور ہمارے سامنے دب کر رہتے تھے جدا کرتے تھے جو ع citi جدا کرتے تھے جدا کرنا موسیقی